میں فیلے اردو کے یوٹیوب چینل پر آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے ڈی ایل ایڈ کے فارم کیسے بھرے آپ کو بتا ہی ہوگا اتراکھنڈ اسٹیٹ کے ڈی ایل ایڈ کے لیے انٹرینس ایکزام فارم بھرے جا رہے ہیں اور آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے کون کونسی ڈوکومنٹس ضروری ہیں فارم آپ کیسے بھرے آپ اپنے گھر سے بھی بیٹھے بیٹھے فارم بھر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کمپیوٹر ہے لیکن اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ آپ موبائل سے نہ بھریں کمپیوٹر سے ہی بھریں کیونکہ موبائل میں کئی بار پرولم آ جاتی ہے جو آپ کو بعد میں پھر بہت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے تو آئیے جان لیتے ہیں آپ فارم کیسے بھر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا کوئی بھی براؤزر اوپن کیجئے جیسے میں نے کر لیا گوگل براؤزر آپ اس میں سب سے پہلے جائیں گے UKDLA آپ اتنا جیسی سرچ کریں گے سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک انٹر فیس آئے گا آپ اس کو کلک کیجئے یہاں سے آپ کو ایک نیا لنک ملے گا یہ آپ کی اسکول بارڈ آف ایڈوکیشن اتراخن کی ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ کو جو لنک مل رہا ہے httpukdla.com آپ اس کو کلک کیجئے جیسی آپ اس کو کلک کریں گے آپ سے پوچھا جائے گا اور ایک نیا وینڈوز یہاں پہ کھلے گا جیسی آپ یہاں پر آ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ دو اپشن ہیں سب سے پہلے تو ہے نیا پنجی کرن نیو ریجسٹریشن اور پھر ہے اس کے بعد لوگن اگر آپ نے ابھی تک ریجسٹریشن نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے تو آپ یہاں سے نیا ریجسٹریشن کیجئے اور نیو پنجی کرن پر آپ کلک کر لیجئے جیسی آپ نیو پنجی کرن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو انٹرفیس کھل کر آئے گا وہ کچھ ایسے دکھائے دے گا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیس کتنی آپ کو پی کرنی ہے اگر آپ جنرل لوبیسی سے ہیں پانچ سو روپے ہیں اسی ایسٹی سے دو سو پچاس ہیں اور اگر آپ آپ ڈیفرینٹ سوری دس ایویلٹی آپ کے پاس ہے آپ پی ایچ سے ہیں تو آپ کو ایک سو پچیس روپے فیس جو ہے پی کرنی ہوگی تو آئیے اگر آپ ہندی میں اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ہندی میں بھی آپ انسٹرکشن کو پڑھ سکتے ہیں دیکھیں یہ بول رہے ہیں کہ سب جب پہلے تو آپ کیا کر سکتے ہیں دو ہزار بیس اکیس کے لئے آن لائن آویدن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور جو انسٹرکشن ہیں آپ وہ یہاں سے پڑھ لیجئے لیکن یہ ساری چیزیں میں اپنی پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس لئے یہ کافی لمبی ہو جائے گی بس ہم جانیں گے کہ فرم کیسے بھرے یہاں پہ آپ کو مارک کرنا ہے کلک کریں گے اور کلک کرنے کے فوراں بعد آپ پروسیڈ ٹو ریجسٹریشن پر آ جائیں گے آپ اس پر آ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اپنی بیسک جو ڈیٹیل ہے وہ فل کرنی ہے چلی میں ایک فرم بھر لیتا ہوں دکھانے کے لئے آپ کو کیسے بھر آ جاتا ہے میں نے نام ڈالا فادر سنیم آپ یہاں پہ ڈال لیے اس کے بعد آپ اپنا موبائل نمبر یہاں پہ ڈال لیجئے میں ڈال لیتا ہوں آپ یہاں پہ اپنا ایمیل آئیڈی بھی ڈال لیجئے اس کے بعد جو یہاں پہ کیپچہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے آپ اس کیپچے کو بھی فل کر لیجئے کیپچہ 64144 اس کے بعد آپ سب میٹ پہ کلک کیجئے دیکھیں فرمیٹس جیسی آپ سب میٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے ایمیل آئیڈی اور موبائل نمبر پر ایک اوٹی پی چلا جائے گا جیسے کہ آ چکا ہے میرے موبائل پر اور میں یہاں پہ اوٹی پی ڈال دیتا ہوں یہ لیجئے میں نے یہاں پہ کورٹ ڈالا اور یہاں پہ کلک ہو گیا تو آپ کو دکھائے گا your account has been created login detail send on your email آئیڈی اب آپ کی جو login detail ہے وہ آپ کی email آئیڈی پر پہنچ چکی ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ یہاں سے log out ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی email آئیڈی کھولیے جو آپ نے اس میں insert کی ہے اور آپ کے اسی email آئیڈی پر آپ کو اپنی details مل جائیں گی لیکن جیسے کہ میں نے log out نہیں کیا اور میں چاہتا ہوں کہ میں direct یہاں سے اپنا form continue کروں تو میں یہاں پہ اپنا form continue کر سکتا ہوں آئیے چلیے آگے چلتے ہیں دیکھیں اس میں کئی ساری چیزیں آپ کو ملیں گی سب سے پہلے تو پرشکشن ہے تو آویدیت ورگ آپ کون سے ورگ سے ہیں آپ science سے یا art سے ہیں اگر آپ science سے ہیں تو آپ اوپر والا چوز کیجئے art سے ہیں تو آپ نیچے والا number 2 چوز کر لیجئے اس کے بعد آپ اپنی جو graduation آپ نے complete کیا ہے کب کیا ہے آپ اس کو یہاں پہ ڈالیے کیونکہ آپ کے پاس mark sheet ہونا آپ کا ضروری ہے اس کے اوپر جو result کی آپ date لکھی ہوگی جاری ہونے کی وہ ہی معنی جائے گی اور اسی کو آپ یہاں پہ mention کریں گے for example میں نے graduation کر لیا تھا 2000 اگر معنی تو 2018 میں 2018 ڈال دیتے ہیں ویسے میں اپنی exact ڈیٹیل نہیں ڈال رہا ہوں 2018 ڈال دیتے ہیں 2018 کو میرا result آ گیا تھا اور میں complete کر لیا تھا اس کے بعد جو process ہیں وہ یہاں سے چلتے رہیں گے آپ کا جو بھی gender ہوگا آپ male ہیں female یہاں پہ کر سکتے ہیں آپ کا date of birth ہوگا آپ یہاں ہوں ٹھیک ہے نہیں 90 نہیں ڈال ہوں کیونکہ age زیادہ ہو جائے گی ہم 97 ڈال دیتے ہیں 97 اور 1 janvary 97 میں نے یہ اپنا یہاں پہ ڈال دیا یہاں پہ date of birth آ گیا ہے اس کے بعد آپ اپنا نام یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو mother name ہیں آپ کا وہ آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں for example میں نے mother name ڈال دیا ہے تو یہاں پہ show کرے گا اچھا جی husband اگر آپ female ہیں تو husband name بھی ڈال پڑے گا اور garage جو آپ کا ہے وہ دیجئے ہری دوار میرا ہے تو میں پہ ڈال لیتا ہوں اچھا میں general سے آتا ہوں تو general میں یہاں پہ ڈال دوں گا obviously سے آتا ہوں تو میں نے یہاں پہ obviously select کر لیا ہے اور اگر آپ ان میں سے کوئی بھی category آپ کے پاس ہے آپ orphan ہیں آپ ایک سرویس مین ہیں آپ ڈیفرن پرسن ہیں ڈیس ایبیلیٹی ہے یا فیڈوم فائٹر ہیں تو آپ یہاں پہ ڈال دیجئے otherwise اس کو non کر دیجئے جیسی آپ اس کو چھوڑیں گے تو اس میں یہاں پہ نو کر دیتا ہوں تو یہ بھی اٹومیٹک نو ہو جائے گا اب آپ سے پوچھے گئے کہ آپ اپنا exam center کہاں لینا چاہتے ہیں تو میں نے پہلا روڑکی ڈال دیا اس کے بعد میں جو ہمارے آس پاس ہوگا دیتے ہیں اب یہاں پہ اپنا complete address آپ ڈال دیجئے for example میں ڈال دیتا ہوں روڑکی ٹھیک ہے آپ یہاں پہ اپنا پور address ڈال گئے آپ کا post office گیا ہے وہ تو یہاں سے لے لے گا آپ یہاں سے اپنا state select کی جی جو آپ کا home district ہو گا وہ select کی جی آپ کا جو pin code ہو گا آپ وہ ڈال سکتے ہیں آپ کا جو پہچان پتر میں ڈال رہے ہیں وہ ڈال دی جی آپ جس طرح میں water ڈی یہ جو چیزیں ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے پاس ان میں سے کوئی بھی document اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کا کام چل جائے گا water id میں ویسے ہی demo کر کے ڈال دیتا ہوں اس کے بعد آپ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ priority کون سے district کو دینا چاہتے ہیں اگر آپ کا selection ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ اس کو choose کریں گے ٹھیک اگزمپل میں ہری دوار کو ایک نمبر دیتا ہوں اس کے بعد دیرہ دون آتا ہے تو میں دیرہ دون نو دس گیارہ بارہ اور یہ رہا تیرہ اب آپ اس کو یہاں سے سیو کر سکتے ہیں جیسی آپ اس کو سیو کریں گے تو آگے بڑھ جائے گا اور یہاں پہ تین چیزیں آپ سے مانگی جائیں گی تین چیزیں کون کون سی ہوں گی فرینڈ وہ آپ کا color photo ہو جو particular وغیرہ انہوں نے دی ہے آپ اس کو ہی یہاں پہ ڈال سکتے ہیں ادروائز آپ کیا بولتے ہیں accept نہیں کرے گا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں photo یہ کون سا accept کرتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں یہ ہم نے ایک photo لے لیا دیکھ انہوں نے مانا کر دیا کہ آپ کا جو photo آپ نے ڈالا ہے وہ ہمارے recording نہیں ہے تو اگر آپ کا photo بنا ہوا نہیں تو آپ یہاں سے online بھی create کر سکتے ہیں وہ کیسے ہوگا online create آپ یہاں پہ اپنا photo ڈالیں گے اور photo x یہاں پہ select کریں گے for example یہ والا photo ہے میں نے select کیا اور download کر لی جیے اب جیسے اس کو download کر لی کر لیں گے تو آپ اس کو نام دے دیں گے کسی بھی file کا میں نے اس کو نام دے دیا ہے تو اب جیسے ہی ہم اس کو یہاں سے select کریں اور choose کریں گے تو دیکھتے ہیں یہ کیا select ہو گیا جی نہیں friends آئیے ہم نے یہاں photo signature اور thumb impression وہ upload کر لیے ہیں آپ جب upload کریں گے تو آپ کو دیکھ نا چاہیے کہ آپ کا size ہے وہ اس ہی کا ہو ہونا چاہیے اور جب آپ signature upload کر رہے ہوں تو یہ size ہونا چاہیے جب آپ thumb impression upload کر رہے ہوں تو آپ کا size ہونا چاہیے otherwise یہ آپ accept نہیں کرے گا اس کے بعد آپ یہاں پہ save and next button دبا دیجئے یہ آپ کو اگلے page پر لے چاہے گا اور یہاں پر آپ کا جو code ہے وہ یہاں پہ ڈیو بھی یہاں پہ آپ کی نہیں یہ بلکہ اس نا تک کا جو آپ کا son ہے وہ یہاں پہ شو کر پہلے چھوز کرنا چاہیں گے کیونکہ اگر آپ نے غلطی سے یہاں پہ 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 اگر آپ حرید وار لینا چاہتے ہیں پہلے نمبر پہ اور آپ ردر پریاد پریاد مل جائے گی جو بعد میں چینج نہیں ہوتی ہے تو اس طرح سے اگر آپ سہمت ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا پریانٹ لینا چاہیں تو اس کو سیو کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں آگے کی جانکاری کے لیے اور اگر آپ اب اس کا پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں آئیں گے اور سیو این نیکس پہ کھلک کر کے فرم پہ 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 جائیں جیسے ہی آپ یہاں پہ آتے ہیں اور آپ کیا بولتے ہیں اپنا پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس box پہ کلک کر دیجئے اور یہاں پہ پہ پیمنٹ کر دیجئے اور یہاں پہ جیسے آپ پیمنٹ کریں گے تو کئی سارے options آپ کے پاس آئیں گے آپ smart check out cards net بہت سارے بینک کو یہ accept کر سکتے ہیں اور اگر آپ ان کے پرنٹ آؤٹ آپ کو مل جائے گا تو یہ تھی جان کر اگر آپ کو اچھی لگ تو ضرور اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے خوش تو یہ مسکراتے رہے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ خوش